اور خواتین کو حراسہ کرنے کے ایسے واقعات جو ہیں وہ روز بروز سامنے آتے رہتے ہیں آج میں اسی موضوع پر بات کر رہی ہوں اور پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور اس میں عوامی جگہیں خواتین کے لیے مقامات ممنوعہ بنتے جا رہی ہیں یعنی کہ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑکہ میں ہے خواتین اس کے لیے بھی نامناسب جو ہے فکرے کسے جاتے ہیں آپ کی ڈریسنگ پر زوالات اٹھائے جاتے ہیں اور گزشتہ چند دنوں میں دو ایسے الگ الگ واقعات بھی ہیں سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ زیر بحث رہے جن میں متاثرہ لڑکیوں کے ساتھ حراسہ کرنے والوں کو کانون کی گرفت میں لانے کا زور و شور سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے آئے دن ایسے واقعات کا سامنا ان سوالات کو جنم دیتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا اس سوالے سے قاونین موجود نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان کا سلسلہ رکھ کیوں نہیں رہا حراسانی کے مختلف اقسام ہیں جن میں جسے کو کسی کو گھورنا ہے آوازیں کسنا کسی کو ان اپروپریٹ ٹچ کرنا خواتین کی توہین کرنا اور جنسی طور پر حراسہ کرنا شامل ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری کومیڈین آمان اللہ کی صاحبزادی نور آمان اللہ آپ پوسٹ بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں سوشل میڈیا انفلینسر بھی ہیں نور ویلکم ٹو دہ شو آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور بہت کم اس موضوع پر لوگ بات کرتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگا کہ سیون نیوز نے اپنے شو کا موضوع اس نے اچھے موضوع کو سیلیکٹ کیا اور اس پر بات کرنے کا موقع بہت شکریہ نور یہ بتائیے گا کہ یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہی ہیں چاہے ایک عورت برکہ پہن رہی ہے چاہے اس نے جینز جوپ پہنا ہوا ہے چاہے اس نے پروپر ڈوبٹا لیاو ہے مسئلہ آخر ہے کیا کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ ہمارے سوسائیٹی کا ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہے ہم لوگ کو بے شک ہم اپنی ڈریسنگ کی اگرم بات کریں تو پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کی ڈریسنگ جب ہم اپنی ڈریسنگ پر جاتے ہیں تو ہماری ڈریسنگ پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ نامناسب بسکر لباس پہن کر شلوار کمیز اگر آپ نے جینز بھی پہنی ہے تو ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اوپر پاپر لانگ لنٹھ میں شرٹ پہنی ہوتی ہے تو جینز بھی ہو شلوار کمیز بھی ہو یا کوئی بھی ڈریس ہو وہ غیر مناسب ہوتا ہی نہیں ہے تو مسئلہ لباس میں نہیں ہے مسئلہ انسان کے ذہن میں ذہن میں انسانی سوچ میں بگاڑ آ چکا ہے اس کے لئے مجھے لگتا ہے ہم خواتین کو ہی سٹینڈ لینا چاہیے ہم خواتین ہی ایک دوسرے کے لئے کھڑی ہو سکتی ہیں جو کہ ہم نہیں ہوتا ہوا دے بلکل ایسے ہی ہے بہت عاری عورت مارچ ہوتی ہے وہاں پر کبھی ورک پلیس ہرائسمنٹ کی بات نہیں ہوتی ہے مطلب جو ایک ایجنڈا لے کر عورت مارچ پر چلتی ہے خواتین مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو ایسے موضوعوں پر روشنی ڈالنی چاہیے جن پر واقعی بات کرنی چاہیے ہمیں فوراں ہمیں باقی غیر ممالک میں جو چیزوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے پروموٹ کیا جاتا ہے ہم ان چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں لیکن ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر ایک خاتون کو خاتون کیسے سپورٹ کر سکتی ہے کیسے اس کو ویلیو دے سکتی ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے ہمیں مرد حضرات سے یہ نہیں کرنا ہے کہ آدمی کیوں کر رہے ہیں ہمیں بہت چاری ایسی سپیس ہے ایک ایسے واقعات ہیں جہاں پر خواتین نے خاتون نے خاتون کو سپورٹ کیا ہے اور اس کو مشکل وقت سے بچایا ہے تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور اپنے ذہنوں سے یہ چیز باہر نکال دیں کہ فرصف ڈریسنگ کی بیس پر ہی کوئی عورت حراس ہوتی ہے بھی شمار عورتیں ہم نے ویڈیوز دیکھی راستے میں جا رہی ہوتی ہیں انہوں نے برکہ پہنا ہوتا ہے بایا پہنا ہوتا ہے ہجاب کیا ہوتا ہے لیکن بائک پر جاتا ہے راہ گزر انسان انہیں حراس کر کے بلکل بلکل نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے اس کو دو سے تین بار جو ہے گھورا جاتا ہے آپ کو انکمفورٹیبل فیل کروایا جاتا ہے اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی ایسے کیسز ہوئے کہ جو بچیاں ہیں معظوم اب ان کی ڈریسنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں ڈریسنگ پر جو کہ ایک ایشو نہیں ہے کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو چکی ہے جیسے تربیت کی میں نے بات کی اس پر کیا کہیں گی پیرنٹس کو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے خاص کو جو ہے وہ مردوں کی تربیت ہے اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے ہمارے ہمارے پیرنٹے کے جو طریقے ہیں وہ بہت الگ ہو چکے ہوئے ہیں اب جو میں نئی ماں دیکھ رہی ہوں جو ورکنگ لیڈیز بھی ہیں جو ماں بھی ہیں بہو بھی ہے بیوی بھی ہے مطلب وہ آل راؤنڈر ہے ان کا پیرنٹنگ کا طریقہ بہت الگ ہے اور بہت انسپائرنگ ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس سے پہلے کی دہائی کی والدائوں کی والدین کی تو ان کا پیرنٹنگ کا طریقہ بہت الگ تھا ہماری ایک ایسی نسل بھی گدری ہے جس میں یہ اگر میں بات کروں گی تو لوگ کہیں گے کہ ایسا تو ہندوانہ رس ہماتا ہے لیکن نہیں ایسا ہر سوسائٹی میں ہمارے سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں ایسا ہو رہا تھا کہ بیسے کے لیے کھانے میں بہترین بوٹی کو بھی ایک پروائیڈ کی جاتی ہے کیونکہ وہ مرد اس میں باہر نکلنا ہے لیکن اب تو خواتین بھی باہر نکل رہی ہیں اب تو ان کو بھی اتنی ہی اچھی انرجیٹک فود کی ضرورت ہے اور مرد حضرات کیلئے ہماری جو پرانی ماں ہوا کرتی تھی ان کے پیرنٹنگ کے طریقے تھوڑے ایسے ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے مردوں کو ڈومیننٹ بنا دیا تھا لیکن اب کی جو خواتین ہیں وہ اپنے بیٹوں کی ایسے تربیت کر رہی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہونے میں شرمندہ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنے میں شرمندہ نہیں ہوتے ہیں اپنی بہنوں کو ورکس پیس پر سپورٹ کرنے میں وہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں پہلے تو بیٹیوں کو بہنوں کو اور مجھے لگتا ہے ماں کو ہرائسمنٹ کے حوالے سے بہت بڑا دل کر کے اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے اور سکھانا چاہیے کیونکہ جب تک ماں بچوں کو ایک بات سے ادا نہیں کریں گی کہ بیٹا نوکری کرنے تو نکال دیا بیٹی کو گھر سے باہر لیکن سوسائیٹی کو فیس کیسے کرنا ہے یہ درندوں کو بھیڑیوں کو فیس کیسے کرنا ہے یہ ایک ماں سے بہتر بیٹی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اور عورت چاہے ہاؤس وائف ہو یا ورکنگ لیڈی ہو وہ معاشرے کی تلقیوں سے واقف بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بات کی ہے ہمارے ہاں تو سوسائیٹی میں جو ہے بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکی جو ہے کمپلین کروانے کے لیے اس کو نہیں جانے دیا جاتا کتنی آوازیں جو ہیں لڑکیوں کی وہ اسی طرح سے دب جاتی ہیں کہ کل کو تم انمیرڈ ہو تمہاری شادی نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں رشتہ دار کیا کہیں گے تمہاری غلطی ہے بیٹی کو باہر کیوں نکالا اس پر کیا کہیں گی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں جیسا میں نے ابھی کہا پینٹنگ کے طریقے ایک ماں اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتا ہوا دیکھیں گے نا تو اس گھر کے بیٹے بھی اس گھر کے باپ اس گھر کا ہر شخص ہر پر اپنی خاتون کو اپنی عورت کو سپورٹ کرنا سیکھ جائے گا تو یہاں میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ عورت کو عورت کی دھاس بندھانی ہے اور ورکلیس ہرہیسمنٹ کو رپورٹ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں قانون بہت کمزور ہے یہ معذرت کے ساتھ ایک بڑے پلیٹ فارم پر میں یہ بات کہہ رہی ہوں جو کہ تکلیف دے ہوگی بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن ریپ کیسز ہوتے ہیں کوئی اس کا سزا نہیں ملتی ہے مرڈرز ہوتے ہیں اس کی کوئی سزا نہیں ملتی ہے اور کیسز میں کہتی ہوں سیاستدانوں کے کیسز اتنے ریپیڈلی چل رہے ہوتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز اتنے ریپیڈلی چل رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے ہیرنگ کر کے اس کو within a month آپ کو اسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے لیکن نہیں کیا جاتا تو جب قانون مضبوط ہوتا ہے نا تو عورتیں بچے خواتین قانون کی طرف اور کمپلین جیسا آپ نے کہا اس پروسیجر کو پروسیڈ کرنے میں جھچکتی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے ہم یہاں کمپلین کریں گے وہاں سزا مل جائے گی لیکن ہمارے ہاں یہاں کمپلین بھی کی جاتی ہے بتایا بھی جاتا ہے یوٹیوبر پہنچ بھی جاتے ہیں کہ جی آپ کو فرانی جگہ پر حراسہ کیا یا ملیوز کی ویورشپ بھی مل جاتی ہے لیکن جب بات آتی ہے کہ بایا کانون وہاں سینٹ کرتا ہے تو انہیں سزا نہیں انصاف نہیں ملتا ہمارا جسٹس جو سسٹم ہے وہ بالکل ہی اس معاملے میں بہت پیچھے ہے اچھا تو آپ بھی کام کرتی ہیں آپ بھی ورکنگ ویمن ہیں ہوسٹنگ بھی کر چکی ہیں میڈیا میں بھی کام کیا ہے تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے میرے ساتھ الحمدللہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ایک تو شاید اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میرے والد صاحب کا نام ایسا تھا ان کا کردار ایسا تھا کہ جو انسان سنتا ہے وہ ریسپیکٹ ہی دیتا ہے جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں ریسپیکٹ ہی ملتی ہے پیار اور محبت ہی ملتا ہے لیکن ایک ایسی گیدرنگ بھی ہوتی ہے جہاں میں نے کسی کو یہ بتایا نہیں ہوتا یا انٹرڈکشن نہیں ہوتا ہے کہ میرے والد کون ہے یا میری بلانگنگز کیا ہیں مجھے وہاں پر بھی کبھی ہاریسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس کی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے کہ ہماری جو والدہ ہمارے فادر کی تو جو تربیہ تیز ہوتی ہماری والدہ نے ہمیں بہت سٹرونگ کانسپ دیا کہ اگر آپ سوسائٹی میں باہر جانا ہے تو آپ کو کیسے موو کرنا ہے آپ کو کسی کو الاؤک کرنا ہی نہیں ہے دیکھیں کچھ ایسے سگنلز ہوتے ہیں جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اور ہم خواتین اس کو اگنور کر رہی ہوتی ہیں پہلے مرد ازراد پوری سلام دعا سے پھر پوری فرینکنس سے اس کے بعد ایک ہرائسمنٹ کا فیز آتا ہے اور خواتین یہ بات ذہن سے نکال دیں خاص طور پر میڈیا میں پرچی سسٹم آپ اگر دیکھیں تو منسٹری میں چل سکتا ہے پرچی سسٹم گورنمنٹ جاب میں چل سکتا ہے سکرین پر پرچی سسٹم نہیں چلتا اگر آپ الیجیبل ہیں تو ہی آپ سکرین پر نظر آئیں گے اگر آپ الیجیبل نہیں ہیں تو آپ کو یہ سکرین چند سیکنڈ میں آپ کو اٹھا کر نیچے فینکے گی کیونکہ آڈینس لائف دیکھ رہی ہوتی ہے ریکارڈڈ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ کے لیے سکرین بہت ظالم چیز ہے تو خواتین بعض اوقات اس لیے بھی یہ ہرائسمنٹ الاؤ کر دیتی ہیں کہ شاید ہمیں مواقع مل جائیں گے تو یہاں خواتین کا بھی بہت بڑا قصور ہے رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے آپ کو دینا ہی دینا ہے رزق تو آپ اگر اچھے مواقعوں کے چکر میں ہرائسمنٹ کروائیں گے بہت طرح ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جہاں پر یہ سب معاملات چل رہے ہیں آپ بھی واقف ہوں گی تو اگر آپ ان چکر میں ہرائسمنٹ کرواری ہیں اور آپ اگر وہ پھر ہرائسمنٹ کے زمرے میں آتا نہیں ہے تو جب اگلا مرد حضرات آپ کے ساتھ آپ کی ڈیل ڈن نہیں ہو پاتی ہے تب اس کا ڈنکہ بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے ہرائس کیا گیا ہے تو یہاں میں اس تیز کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ پہلے اگر آپ علاؤ کر رہی ہیں کسی کو تو یہ آپ کے قصور ہے اور یہ ہرائسمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ علاؤ کر رہی ہیں اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ میرے جو مطالبات سے وہ مجھے نہیں مل رہے تو لہٰذا اب میں ہرائسمنٹ کا شور مچاؤں گی تو یہ بھی مرد حضرات کے ساتھ بیادتی ہے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ کچھ جگہوں پر خواتین کو بہتر طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے مطبط انداز سے اور کچھ جگہوں پر مرد حضرات کو بلکل خواتین کو بھی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی جو لوگوں کو آپ اتنی آگے بڑھنا کا موقع ہی نہ دیں اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو اتنا بھی سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے جو حرائس کر رہا ہے تو آپ اس کو شٹ اپ کال دے سکے ایک خاتون ہے وہ باہر نکل کے نوکری کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو کوئی حرائس کرتا ہے تو اس کو روتے ہوئے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس چیز کو خود کوپ کرنا آنا چاہیے تو اس کو اگر جا کر کمپلین کروانی ہے تو بھی اس کو کمپلین کرنے کے لیے جانا چاہیے ہاں اگر آپ انٹرنی نہیں ہیں تو انٹرنیز ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے وہ جنہیں ایک پروفیشنلزم میں آتے ہیں لیکن اگر آپ پروپر ورکنگ لیڈی ہیں آپ گاڑی چلا کر یا بس بدل کر یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنے دفتر پہنچ رہی ہیں آپ راستے میں کتنی چیزوں کو فیز کرتے ہو جا رہی ہیں ریپلائے کر دیں اور آپ موقع پہ ہی سیچویشن کو کنٹرول کر لیں تو کافی چیزوں نور یہ بتائے گا کہ گورنمنٹ کو کیا انیشیوٹیو لینا چاہیے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ ہمارا بہتر ہو سکے اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام تو کر رہی ہیں تاکہ ان کو بھی ایک اچھا انوارمنٹ مل سکے اور وہ ویڈاوٹ اینی سٹریس جو ہے اپنے کام کو اچھے سے سر انجام دے سکیں اور ملکی ترقی میں جو ہے اپنا کردار اڑا کر سکیں ایک سوشل میڈیا انفلینسر یا انکسر یا جنرلسٹ ہونے کی وجہ سے مجھے فیلورت بھی کرنا پڑتا ہے اور میں بڑا کلوزلی حکومت کے اور عالی حکام کی تمام تر چیزوں سے واقع ہوں تو میں ایک عام شہری کی طرح یا کسی انسان کی طرح مجبور انسان کی طرح یہ نہیں کہوں گی حکومت یہ کر سکتی ہے حکومت سب کچھ کر سکتی ہے لیکن حکومت کچھ کرنا چاہتی نہیں ہے حکومت خود اپاہج ہے خوکلی حکومت ہے آپ دیکھیں ہماری سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے ایک خاتون ہے سی ایم پنجاب آپ مجھے بتائیں سی ایم پنجاب خاتون کے آنے سے آپ کتنا سیکیور فیل خواتین کے لیے ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیئے جہاں پہ جو ہیں وہ ہاں جی نہیں لیا گیا کوئی دیگر ایسے معاملات نہیں کیے گئے کتنے ایسے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آئے ہیں جس میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کافی ہائلائٹ ہو گئی اور اچھی ڈویسنگ کر کے وہ جاتی رہی لیکن آپ مجھے بتائیں اس کا نچوڑ کیا نکلا کیا کلپریٹس کو سزا ملی تو میں یہاں بلکل نہیں کہوں گی کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے وہ چاہیے گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے بھئی لیکن وہ کرنا نہیں چاہتی ہے تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو یہاں پاکستان میں قانون بن چکا ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنا ہے اگر آپ باہر جا رہی ہیں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی آپ کسی مصحاب کا شکار ہو گئی ہیں تو آپ پنجاب پولیس جائیں گی آپ جاتے ہوئے جھٹکیں گی ہمارے تھانہ کلچر کی حالات ایسے ہیں کہ عام عورت پنجاب پولیس اگر تھانہ چلی گئی ہے تو تھانے میں سب سے پہلے اس سے وہ سوالات ہمم بلکل ایسے ہی ہے ہمم کنفیوز کیا جائے گا وہ گھبرائے گی کہ مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس مطالق آپ کمپلین کرنے آئے ہیں آپ پہ ہی اس طرح سوالات کیے جا رہے ہیں اور تھانے جانے کے جہاں تک بات ہے اول تو بیٹیوں کو لڑکیوں کو تھانے تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا ان کی آوازوں کو ایسے ہی دبا دیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا برداشت کر لو یا جاب چھوڑ دو زیادہ سے زیادہ حل یہ ہوتا ہے کہ جاب چھوڑ دو پتہ ہے کہ جو تھانے کے اندر بڑی اچھی پوسٹ پر آدمی بھی بیٹھا ہو گئے وہ پرچی سے آگیا ہے اس کے کوئسٹن کرنے کا طریقہ اس کو کوئسٹن کرنے ہی نہیں آتے ہیں واردات کچھ ہوئی ہے اس نے سوال کچھ کرنے ہے اور آپ کو کتنا آنیزی کر دیا جاتا ہے کہ خاتون سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ یار میں پولیس ٹیشن جاؤں بلکل اس سے ہی ہے اور پھر یہ دباؤ پیرنس کے جانب سے بھی پیرنس میں اس طرح سے سپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو شادی بھی کرنی ہے لوگ بھی باتیں کریں گے رشتے نہیں آئیں گے چھوڑ دینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھیں جب آپ اپنی روزی روٹی اپنی خود کمار ہیں آپ اپنے کمبے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں لوگ کیا کہیں گے آپ پر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بلکل اس میں خواتین کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے بھی تو کوئی سیمینارز وغیرہ ہونے چاہیں گے سکول لیولز پر ان کو جو ہے سٹرانگ کرنے کے لیے ان کی مائنڈ میں یہ چیز ڈالنے کے لیے کہ آپ کس طرح سے خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے اپنے لیے آپ سٹینڈ لے سکتی ہیں اس طرح کی بھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ہمارے آپس یہی ہے وہ رٹہ لگا لیا تھیوری پڑھ لی وہ ساری چیزیں ہیں پریکٹیکل لائف کی تو چیزیں ہی نہیں ہیں اور جب خواتین کو سٹرانگ کرنے کے لیے اس طرح کی انیشیٹیوٹس لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارا یہاں کا جو ہمارا کورس ہے ہمارا جو سلیبس ہے ہمارے نصاب کا جو سسٹم ہے اس میں کہ آپ یہ چیزیں ایڈ اون کروا سکتی ہیں اگر ہو بھی جائیں گی تو ہمیں آپ یہ سوچیں کہ ہمیں لیکچرز دینے کے لیے کون آئے گا نامور سیاستدان جنہوں نے کبھی سگڑ ور کیا ہی نہیں ہے جو بڑے بڑے سیاستدانوں کی ویٹی ہیں اور پرچی سسٹم کے تھو وہ بہت بڑی پوست پر جا کر بیٹھ گئی ہیں آپ کن کو انوائٹ کریں گے آپ کو ضرورت ہے گراس سوٹ لیول پر کام کرنے والی عورت کی اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں سیمنار سے بڑھ کر پیرنٹنگ کے طریقوں کو بہتر کرنا ہوگا ایک ماہ ہی بیٹی میں ایک کونسپٹ کو ٹرانسمنٹ کر سکتی ہے تو جب تک ماہ کے کونسپٹس کلیر نہیں ہوں گے تب تک اولاد کے کونسپٹس بھی کلیر نہیں ہوں ہماری ماہیں بھی تو ماشاءاللہ سے اس طرح سے معصوم سی ہیں وہ ہمیشہ ڈر ہی جاتی ہیں لیکن یقیناً جو جسنا کہ ہماری جنوریشن ہے کل کو جو اب کی ورکنگ ومن ہے ان کی جو آگے سے جنوریشن ہے چلیں ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیا گیا ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً وہ اپنی بچیوں کو جو ہے نا اتنا سٹرونگ بنائیں گی اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح سے کریں گی کیونکہ ہم جب فیلڈ میں آتے ہیں ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں تو ہم وہ آگے اپنی اولاد میں جو ہماری آل اولاد ہے اس کے لیے ہم یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ جو ہے ہمارے بچے اس چیز کو فیس نہ کریں ان کیس اگر کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کے آگے وہ سٹینڈ لینے کی اس میں اتنی ایبیلیٹی ہو ہر لڑکی میں اتنی ایبیلیٹی ہو کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکے شاڈ اپ کال دے سکے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ خواتین میں یہ چیز پیرنٹنگ کے ذریعے دیکھیں یہ باپ بیٹی کو اتنا میں اگر اپنی بات کروں تو میری آج میں جہاں پر بھی موجود ہوں جو بھی روئیہ ہے جو بھی جس طریقے سے بھی میں کام کر رہی ہوں اس سوائیتی میں اس کے بیٹھے میرے باپ کی تربیت ہیں اور اس سب سے بڑھ کر ماں کی تربیت ہے ماں نے بہت اہم رول ملے کر دی ہے ہماری ماں اور ہمارا باپ تو ہمارے ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو باہر نکال رہے ہیں تو اس کی پرپر تربیت کرتے نکالیں ایم بی انجنیرنگ کروا دیا ہے اس سے تاتھ اپنے گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے نور وقت کم ہے ہمارے چینل کے تھو آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں اس ٹاپک پر تاکہ ان کے بھی جو مائنڈ ہیں ان میں کوئی ایک بہتر چیز آئے جس پر وہ سوچ کر اپنے اس معاشرے کو بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکیں جی بلکل میسیج میں یہی دینا چاہوں گی کہ پلیز گورمنٹ کی اوپر ڈپینٹ کرنا چھوڑ دیں ہماری ریاست میں جتنی لاکھ انونیت بڑھ چکی ہے اس کی ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں چاہے وہ آج کی حکومت ہے چاہے وہ گزشتہ حکومت ہے چاہے وہ اس سے پہلے کی حکومت ہے کسی نے کچھ نہیں کرنا ہے اپنی ذات کو خود پروٹیکٹ کرنا سیکھیں آپ اگر باہر جا رہے ہیں آپ اینکر ہیں آپ جنرلس ہیں آپ نرس ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے انڈیا میں دیکھا ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا انڈیا کے ہمارے کلچر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ہمارے مائنڈ سیٹ ہماری ہر چیز ایک جلتی ہے لیکن ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا ڈاکٹر مومتہ یہ سب ڈیزارف نہیں کرتی تھی تو یہاں پر بھی گورمنٹ ہسپٹلز کا آپ حال دیکھیں آجے سے زیادہ پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں وہاں مرد ازرات عجیب و غریب سے ویڈیوز دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو نارمل محسوس کروانے کے لیے وہ اندر گھوسے ہوتے ہیں کوئی بچی دیکھ لیے اس کو حریص کر دیا کوئی نرس دیکھ لیے اس کو حریص کر دیا ہمیں ضرورت ہے وکل ہونے کی ہمارے پیرنٹس کو ضرورت ہے چاہے وہ دریس اہمی مائے ہیں جو بھی ہیں آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا اور اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گی تو کوئی بھی سٹینڈ نہیں لے گا بلکل ایسا یہ ہے آپ کو گورنمنٹ کیوں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں آلہ حکام سے ریکویٹس کرنا چھوڑ دیں کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کرنا اپنے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ایس او پیس کو آپ فالو کریں اور ایسی ٹریننگز لیں جو آپ کی ایبیلیٹی کو بہتر کریں ایمپروو کریں آپ کے اندر سٹینڈ بھرائیں کہ اگر ایک خاتون ہے اس کو جم بھی کرنا چاہیے اس کو سرمنگ بھی کرنی چاہیے اس کو صرف یہ نہیں کہ میں تو لڑکی ہوں یہ سرمنگ اور یہ جم آپ کی سٹینڈ بلٹ اپ کرتی ہے آپ کے اندر سپورٹس مین بلکل نور امان اللہ ہمارے ساتھ موجود تھی نور آپ کا بہت شکریہ ناظرین اس ٹوپک پر ہم نے آپ تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ خوددارہ اپنی بچیوں کو مضبوط بنائیں اپنی بچیوں کے لیے نکلیں ان کو اتنا سٹرونگ بنائیں کہ کل کو ان پہ کوئی بات نہ کر سکے اور اگر کوئی ان کو حیراز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آپ اس کی آواز بنیں اور وہ خود اپنے لیے آواز بنیں اور اپنی آپ کی حفاظت کرنا جانتی ہو ناظرین آج کی پروگرام میں ہم نے بہت سے موطوع پر بات کی جیسے کہ حیرائسمنٹ پر میں نے آپ سے بات کی اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ہم نے سکن ریلیٹڈ ایسٹیٹک ایشوز پر جو ایسٹیٹک کے حوالے سے بھی بات کی اور پاکستانی افواز کو خیراجہ تحسین بیش کرنے کے لیے جو حافظ ارشاد اپنے مارچ کو لے کر نکلے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی ان کے بھی حوصلے بہت بلند ہیں ناظرین آج کی پروگرام سیکھنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی ایک نائے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی منسان ہیرا عارف کو دیجئے اجازت اللہ حافظ